موسیقی 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 ہے جب آپ کا جنور جو ہے وہ بچہ دیتا ہے تو بچہ دینے کے بعد جو ہے زرہ تر لوگ جو ہیں وہ اس کا جو پہلا دودھ ہوتا ہے جس کو لوگ بولی بھی کہتے ہیں اس کا دودھ جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے آپ ایک ہی ٹائم میں نکال لیتے ہیں اس کے تھنوں کو جو ہے وہ خالی کر دیتے ہیں جس سے اس کا جو کیلشم ہے یا ویٹامنز ہے وہ کافی ساری میگدار میں جو ہے وہ نکل جاتا ہے جس سے جو ہے آپ کے جنور جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اس میں کیلشم کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے جس میں جو ہے جنور کا ٹمپریچر جو ہے وہ ڈان ہو جاتا ہے اور جنور جو ہے وہ کھانا پی نہ چھوڑ دیتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا اور جو ہے جنور جو ہے بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے اس طرح کے مسائل آپ کو دیکھنے میں نظر آتے ہیں اس کے علاوہ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنور جو ہے سونے سے پہلے اس کے جو ہے کھون میں پہلے سے ہی کیلشم کی مقدار کم ہو ویٹامنز کی مقدار کم ہو جس کی وجہ سے جب وہ جنور بچہ دیتا ہے تو اس کی کیلشم اور ویٹامنز جو ہے وہ نکل جاتے ہیں اور جو ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ کیلشم کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اور تب بھی جو ہے یہ ملک فیور جو ہے میٹابولک جو ڈیزیز ہے وہ آپ کو دیکھنے میں نظر آتی ہے اس میٹابولک ڈیزیز کا جو حل ہے جب آپ اس کو کی کیلشم کی ڈریپ وغیرہ لگاتے ہیں تو آپ ڈیفیشنسی ہوتی ہے کیلشم کی جو کمی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے جنور جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اسی حوالے سے یہ جو ہمارے پاس اس وقت پروڈکٹ ہے یہ کیلشم بی ایس جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی جنور کو جو ہے سونے سے آپ جو ہے پہلے بھی اس کا استعمال کروا سکتے ہیں تاکہ اگر جنور کو سونے سے پہلے اگر اس میں کوئی کیلشم کی ڈیفیشنسی ہے اس میں ویٹمن کی ڈیفیشنسی ہے وہ پوری ہو جائے تاکہ جب جنور جو ہے وہ بچہ دے تو آسانی سے جو ہے وہ اپنے بچہ دینے کے جو مراحل کو جو ہے وہ تیہ کر سکے اور اس میں جو ہے کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہ ہیں سوت کے جو بخار ہے وہ اس کو نہ ہو یا جو ملک فیور جو ہے وہ اس کو نہ ہو اس کے علاوہ جب جنور بچہ دے دیتا ہے تو آپ اس کو جو ہے اس کی صحت کے لیے اس کا سٹریس کو ختم کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال جو ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں اب اس کی جو فارمیلیشن تو آپ نے جان بھی لہی اس کا جو نام ہے وہ بھی یقیناً آپ نے جان لیا ہوگا اس کا نام ہے کیلسی بی ایس یہ ایک ایمپورٹر پروڈکٹ ہے اس کی جو ڈوز ہے پیارے دوستو وہ پچاس ایمل جو ہے وہ ڈیلی ہے دن میں صرف ایک بار آپ نے پچاس ایمل دینا ہے اس سے زیادہ جو ہے آپ نے نہیں دینا اگر زیادہ بھی آپ اس کو انکریز کروانا چاہتے ہیں تو ستر ایمل جو ہے وہ ایک دن میں صرف ایک بار جو ہے اس کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جب جانور بچہ جانور دے دیتا ہے اور جانور کو جو ہے وہ پلیسنٹا نکالنے میں جو مشکلات آتی ہے جانور جو ہے وہ اپنا جو جیر ہوتی ہے وہ نہیں نکال پاتا کیونکہ اس میں کیلشم کی جو ہے وہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس کے وجہ سے جانور جو ہے وہ اپنی جیر نہیں گراتا جانور جو ہے وہ سٹریس میں ہوتا ہے کمزور ہو جاتا ہے ویک ہو جاتا ہے ایسی صورتحال میں جب جانور جو ہے وہ جیر نہ نکال رہا ہو تو آپ اس کو ہاتھ ڈالکے جو ہے وہ مت نکلوائے کریں اس سے جانور کی جو ہے آہ ملک پروڈکشن جو ہے وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اسی صورتحال جب آپ کو دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ جب آپ کا جانور جو ہے وہ جیر نہ نکالے یا پلیسنٹا نہ نکالے تب جو ہے آپ اس کیلشیم کے استعمال کروا کے جو اس کی کیلشیم کی ڈیفیشنسی کو پورا کر کے بھی اپنے جانور کی جو جیر ہے وہ پلیسنٹہ ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میرے پیارے دوستوں اور میرے دیکھنے والے ویور یہ جو کیلسی بی ایس کا جو سیرب ہے ایسے جانور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے جو کہ پرو لیپس کا جو کہ مریض ہو جو جو کہ آوان سے نکالتا ہو بار بار آوان سے نکالتا ہو جو کہ پریگنٹ ہوتا ہے چار ماہ کا پانچ ماہ کا چھ ماہ کا سات ماہ کا جب جانور پریگنٹ ہوتا ہے تب جو ہے وہ زور لگاتا ہے اس میں جو ہے کیلشیم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی اس کو پرو لیپس ہو سکتا ہے اس میں ویٹیمنز کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی جانور کو جو ہے پرو لیپس ہو سکتا ہے اور انتریوں کی خوشتی کی وجہ سے جو ہے وہ بھی آپ کے جانور کو پرو لیپس ہو سکتا ہے تو ان سارے مسائل کا حال جو ہے اس کیلسی بی ایس میں ہے آپ پرولیپس والے جنور کو جو کہ آوان سے نکالتا ہو جو کہ پچھا نکالتا ہو پنجابی میں لوگ جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ لوگ کچھ لوگ اس کو آوان سے بولتے ہیں کچھ لوگ جو ہے اس کو پچھا مارنا بھی کہتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو یہ بھی بولتے ہیں کہ جنور جو ہے وہ پیچھے سے زور لگاتا ہے تو یہ جو ہے ایسی صورتحال میں اس ایک ہی بوتل جو ہے اسے جنور کو کافی ہے جو کہ آوان سے نکالتا ہو تو اس کے علاوہ اگر آپ اس کو جو ہے وہ کٹو وچھوں میں استعمال کروانا چاہتے ہیں تو کٹو وچھوں کے لیے جو ہے ان کے جو ہے امیونٹی سسٹم کو جو ہے بوسٹ اپ کرنے کے لیے اور لارج اینی مل کا امیونٹی سسٹم کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ان کو ہیلتی کرنے کے لیے اس کا استعمال کروا سکتے ہیں ان کی ملک پروڈکشن میں اضافہ کرنے کے لیے بھی اس کیلسی بیس کا استعمال کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ کیلشیم ویٹامن سے برپور ہے اس کے علاوہ جیلد پر شائننگ لانے کے لیے اس کا استعمال کروا سکتے ہیں ایسے جنور جو کہ ہیٹ میں نہیں آتے اس کے فرٹیلٹی میں اضافہ کرنے کے لیے جو ہے اس کا جو ہیٹ کا جو سائیکل ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے اس پروڈک کا کیلسی بیس کا استعمال کروا سکتے ہیں کیونکہ اس میں ویٹامن ای جو ہے وہ بھی اچھی خاصی مقدار میں ہے جس سے آپ کا جنور جو ہے وہ ہیٹ میں آ جائے گا اس کے علاوہ پیارے دوستو اس پروڈٹ کا جو ہے استعمال آپ پولٹری میں کروا سکتے ہیں آپ جو ہے لب بڑ میں استعمال کروا سکتے ہیں اپنے جو پرندے آپ نے جو آپ نے لوگوں نے گھروں میں رکھے ہیں تو ہوتے ہیں ان پرندوں میں جو ہے اس پروڈٹ کا استعمال کروا سکتے ہیں جب رانی کھیت کی وجہ سے جو ہے آپ کے پرندوں میں جو ہے وہ امیونٹی سسٹم جو ہے وہ ڈان ہو جاتا ہے امیونٹی سسٹم جو ہے وہ گر جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو پرندے ہیں وہ جو ہے بیٹھ جاتے ہیں وہ ٹانگوں سے بیٹھ جاتے ہیں یا ان کی گردن جو ہے وہ مر جاتی ہے تو کیلشیم کی ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے ان کا امیونٹی سسٹم کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے اس پر اوڈٹ کا جو ہے آپ پولٹری میں جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جاتے جاتے جو ہے ایک گفت آپ کو دینا چاہتا ہوں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کیلشم کے بارے میں کیلشم تیار کیسا ہوتا ہے کیلشم کس چیز سے تیار کیا جاتا ہے تو اس لنک پہ جو ہے وہ آپ کلک کر کے اس ویڈیو کو جو ہے وہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو جو ہے مزید معلومات جو ہے وہ مل سکے آپ کیلشم کو جو ہے وہ اپنے گھر پہ بھی تیار کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ